بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل اس کا نام تھا میرے نبی نے قصہ سنایا ترمزی میں وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی حیاشی کے لیے ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار ساٹھ دینار ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ساٹھ دینار آج کا تیس لاکھ روپیہ ہے ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھے رو رہی تھی تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لایا تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزتدار ہوں میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے میں عزتدار ہوں میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے جب مالدار لوگ غریبوں پر خرش نہیں کرتے گاڑیوں کے موڈل بدلتے ہیں ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں تو کفل رونے لگا آنکھوں میں آسو آگئے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس تلی جا اور میں بڑا کتہ انسان ہوں میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں یا میرے لئے بخشش کی دعا کر دے اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا غسل دینے کوئی نہ تھا دفن کرنے کوئی نہ تھا یہ ایسی غلط زندگی والا تھا واہ اے میرے رب میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے دونوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا پڑا نورانی چمکتا ہوا اِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكِفِلِ اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو جاؤ غسل دو جاؤ قبر میں اتارو ہم نے معاف کر دیا